ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے اگر جسم کے اوپر کسی کے کوئی ایسی نجاست لگے کہ اگر بندہ اس پہ پانی بہائے یا دھوئے تو یہ اس کے لیے شرط نہیں ہے جسم کی نجاست کو پاک کرنے کے لیے پانی بہانا یا دھونا یہ شرط نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص اس کو اچھی طرح گیلے کفڑے سے صاف بھی کر لے اور اس جسم کے حصے پر سے اس کے نجاست کے اثرات چلے جائیں تو بھی وہ پاک سمجھے جائے گا لوگوں کے اندر یہ مسئلہ زیادہ مشہور نہیں ہے یا پھر خبر نہیں ہوتی کہ اگر کوئی جسم کے ناپاک لگ جائے مثال کے طور پر اگر پیشاب وغیرہ بچے نے ہاتھ پہ کر دیا تو اس کو دھوکے بھی صاف کیا جا سکتا ہے اور بغیر دھوئے گیلے کپڑے سے صاف کر کے بھی صاف کیا جا سکتا ہے اس میں احتیاط یہ ہے کہ ہر دفعہ یا تو کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا یہ تین الگ لگ کپڑے لینے پڑیں گے یہ کپڑا بھگونے کے بعد صاف کریں پھر اس کپڑے کو ہٹا گے دوسرے کپڑے سے صاف کریں اسی طرح تین دفعہ کرے گا تو صاف ہو جائے گا تو جسم پہ کوئی نجاست لگی ہو تو اس میں دھونا اس کو شرط نہیں ہوتا پانی بہانہ بھی اس میں شرط نہیں ہے پہنچ کر بھی صاف کیا جا سکتا ہے